بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ہائی کورٹ بار کے جو سعید باسد شاہ صاحب ہمارے ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں میں رائے بلویدی بلوستان بار کا حصل کا چیرمن ایگزیٹر کمیٹی ہوں آصف ریکی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ ہیں وہ کوئیٹا بار کی صدر ہیں موضوع صافی حضرات آج کا پریس کانفرکس کا مقصد آپ لوگوں کے سامنے جس طرح باسد شاہ نے بلوستان یونیورسٹی کا جو واقعہ رکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوستان یونیورسٹی بلوستان کا ایک واحد تعلیم ادارہ ہے جہاں پہ بلوستان برسے مختلف قسم کے طلبات طلبات جہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور یہ بدقسمتی سے گزشتہ کئی سالوں سے بلوستان یونیورسٹی تباہی کے دیائی پہ کھڑا گیا ہے لوگوں کا ہم یہ کہتے ہیں یہ ادارہ کے لیے والدین اپنے بچوں کو تعلیم کیلئے یہاں بیچتے ہیں کہ بلوستان کے جو ہونے والا یہ جو واقعات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بلوستان یونیورسٹی کے اوپر بلوستان کے عوام کا بلوستان کے والدین کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوستان کے والدین کا بھی ان کے اوپر عدو اعتماد کا اظہارہ ہے اور یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان بر کے تمام یونیورسٹیز میں جو کہ وزیر اللہ ان کے انظامات چلاتے ہیں سندھ نے وہاں پہ سندھ یونیورسٹی ایکٹ کے تحت وہاں پہ لیجیلیشن کی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوستان کے تمام یونیورسٹیوں کے انظامات جو ہیں اٹھارویں آئینی ترمیم کے ساتھ بلوستان کے وزیر اللہ کے پاس ہونے چاہیے نہ کہ گورنر کے پاس ہونا چاہیے اور ایک ایسا نادریندہ قوتیں ہیں جو اس واقعہ کو سبوتاش کرنے کے لیے ان کی پیچھے ہیں اور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ قوتیں جو کہ بے نکاب ہوں سب سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو ہم نے بلوستان بارکوستر نے آئیکور بارنے کوئیٹہ بارنے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ بلوستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو فوری طور پر موتل کر کے ان کے خلاف مقتمہ درج کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بھی زمیندار ہیں ان کے خلاف کاروی کی جائے نہ تو آج تک وہ یونیورسٹی کو وائس چانسلر کو موتل کیا گیا ہے نہ ہی اس کے مورکات کو سامنے لائے گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ چیف جس بلوستان آئیکور کی طرف سے جو سوموٹو لیا گیا ہے ہم اسے خوشائند کہتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس سوموٹو کا فروفل ریزلٹ نہیں آئے گا عوام کا اداروں کے پر اعتماد بال نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آج ملک بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم بیسیت بلوستان کے بار باریز ہم خاموش نہیں رہ سکتے آمن آزادی مارچ میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں وہاں پہ جو مارچ کر رہے ہیں اور ملک اس وقت سیاسی معاشی معاشرتی مسائل سے دو چار ہے دنیا انقلابات کی طرف بڑھ رہا ہے لبنان کے اندر گزشتہ دو ہفتے سے وہاں کے جو اتجاج کیا گیا تھا اس کے وزیراعظم نے وہاں پہ استفاہ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک سیاسی بوران بڑھتا جا رہا ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سیاسی بوران کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ملک کے رہے کردار ادا کرنا چاہیے فوری طور پر تمام سیاسی جمہوری قوتیں ملک کے اس میں اقدامات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوستان کے کچھ ایسے وسائل ہیں جو وقلہ کے درپیش مسائل ہیں اس وقت بلوستان کے وکیل ہم جو مسائل سے دو چارے ہم نے دو ملاقاتیں کی ہیں ہمارا پہلا ملاقات ہم نے وزیراعظم بلوستان کے ساتھ کی تھی ہمارے آئی کور بارکی صدر صاحب وہاں پہ تھے کوئٹا بارکی صدر تھے اس ملاقات میں ہم نے جو شہدہ کے فیملی ہیں سانے آٹھ اکیس دوزار سولہ کے بعد جو ہمارے زخمی وقلہ ہیں وہ آج بھی مختلف مسائل کے درپیش ہیں ان کی علاج کے لیے حکومت نے جو وعدہ کیا تھا اس پہ وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے اور کوئٹا ڈیولمنٹ اتھارٹین نے شہدہ کے فیملی کے لیے جو پلارٹ دیا تھا ڈاکٹر عبدالبالقائش صاحب نے کہ اس کو ڈیولپ کر کے دیں گے اس پہ انہوں نے جو ہے گورنمنٹ بلوستان اس پہ کام نہیں کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کا اس وقت کمنمنٹ تھا کہ ہم شہدہ کے جو فیملی ہیں ان میں سے ممبران کو ہم گورنمنٹ جاب دے گے تو ابھی تک ان کو گورنمنٹ جاب بھی نہیں دی جاری ہے تو حکومت ہم یہ کہتے ہیں بلوستان حکومت ہمارے وقلہ کے معاملات میں حل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے ہم نے وزیراعظم کو آگئی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چیف جسٹ بلوستان کو جو مقلع کے درپیش مسائل ہیں ہم نے سبی ہائی کورٹ سبی ہائی کورٹ اور تربت ہائی کورٹ جو کہ سرکر بینج جو کہ ہمارے آئینی حق کے ہم ہی سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ ہائی کورٹ ہو تو وہاں پہ جج کو ریگلر وہاں پہ بیٹھنا چاہیے نہ کہ ٹیمپریری بیس پہ ججز کو وہاں پہ ہونا چاہیے ہم نے چیف جسٹ کے سامنی مطالبہ کیا تھا کہ سبی ہائی کورٹ کو ریگلر کیا جائے تربت ہائی کورٹ بینج کو ریگلر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دو جو آئینی بینج جو بننے جا رہے ہیں خوزدار سرکٹ بینج ہے اور لولائی سرکٹ بینج ہے اس کو بھی ابھی تک جوین فعل نہیں کیا جا رہا ہے تمہارے یہ مطالبہ ہوگا اس پر اس کانفرس کے توسط سے کہ لولائی تربت بینج کو بھی اور خوزدار بینج کو بحال کیا جائے تربت بینج اور سبی بینج کو بھی ریگلر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو سریاپ کے اندر کوئٹہ چونکہ بڑھتی بھی آبادی ہے کوئٹہ میں وقلہ کی تعداد بڑھ رہا ہے آبادی بڑھ رہی ہے اس وقت کوئٹہ کراچی میں اگر آپ جائیں تو کراچی کے اندر سنٹرل زون ہے نارت زون ہے سنٹرل زون ہے کراچی سٹی کوٹ ہے ہم کہتے ہیں کچھلاک کو بھی اور سریاب کو بھی سیشن زون میں تقسیم کیا جائے تاکہ عوام کو ان کے دیلیز پہ انصاف مل سکے لوگوں کو ان کے دیلیز پہ انصاف مل سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو کہ مختلف ٹریبنلز ہیں اس وقت بلوستان برک میں مختلف ٹریبنلز ہیں جو فیڈرل سے ریلیٹر ٹریبنلز ہیں ابھی تک وفاقی حکومت کے ساتھ بھی ہم نے مطالبہ کیا کہ کسٹم ٹریبنلز ہے اور اس کے ساتھ این آر سی کوٹ ہے ایسے بہت سارے ٹریبنلز ہیں جو کہ ابھی تک غیر فاعل ہیں اور بدقسمتی سے کیونکہ آپ کا تعلق بھی سرزمین بلوستان سے ہے جہاں پہ بھی ہائی کوٹ ہے ہائی کوٹ کے اندر ایک ایڈیشنل اٹارنی کی پوسٹ ہوتی ہے جو کہ فیڈرل کا نمائندہ ہوتا ہے بلوستان میں ایڈیشنل اٹارنی کی پوسٹ پر آج بھی لاہور کا بندہ برتی کیا گیا ہے ایڈیشنل اٹارنی کا پوسٹ ہے بلوستان سے بلوستان آئی کوٹ میں آج بھی بھی ایڈیشنل اٹارنی کی پوسٹ نہیں ہے سبی بینچ میں لاافیسران کی پوسٹ نہیں ہے تربت میں نہیں ہے اس وقت صرف پنڈی کے سرکٹ بینچ میں اس وقت تئیس فیڈرل لاافیسر صرف کام کرتے ہیں لیکن بلوستان میں اس وقت چار فیڈرل لاافیسر ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوستان کے ساتھ جو زیادتی ہیں رہی ہیں جو رشری میں جو زیادتی ہیں ہو رہی ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوستان کے جتنے بھی فیڈرل محکمہ میں ہیں اس فیڈرل محکمہ میں ہمارے آہ نمہندگی ہونے چاہیے برابری بنات پر ہمارے بھی نمہندگی ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایچ ایسی اسکارشپ کے لیے بلوستان کے آہ جو آہ وزیراعلا بلوستان ہے جو میں آہ اس وقت کہ ہم مشکور ہیں سردار سناولہ زیری کے کہ انہوں نے پچیس کروڑ دیئے تھے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ڈیولمنٹ سکیل کے لیے اس وقت ہم آہ نو لڑکے بلوستان سے ہم آہ لندن ہم بجوات کی یوکی ہم بجوات چکے ہیں آہ بلوستان بارکوصل کی پلیٹ فارم سے پانچ لڑکی پینڈنگ میں ان کی آہ فنڈنگ کی طرح ایشو آ رہا ہے ہم نے صبح وزیراعلا سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کی فنڈنگ کا ایشو ہے ان کو فوری طور پر انس کو حل کیا جائے اور اس کے ساتھ ایچ ایسی کے ساتھ دو چار دن پہلے ہمارا ملاقات ہوا تھا ایچ ایسی نے یقین دینی کر رہی ہے کہ بلوستان کی طلبہ کو ہم مختلف اداروں میں ہم داخلے کے لیے بیجیں گے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایچ ایسی ہمارے اس مطالبات پہ گور کریں